ویلکم تو ایمینن آٹم ہوئی دی تو آج ہم آپ کو بتانا جا رہے ہیں کی بکٹ سیٹ کا ہوگا کیسے فٹ کیا جاتا ہے فرسٹ ٹیپ جو آپ کا ہے وہ ہے کہ آپ پہلے کار کی سیٹس ریموو کریں کار کی سیٹس ریموو کرنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے جو بکٹ ایریا ہوتا ہے جو یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیٹ کے طرح کٹنگ کر جاتے ہیں یہ اس لئے کٹنگ کر جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہوتی ہے بکٹ روڈ ہوتی ہے جو کی بکٹ روڈ نکل کے آپ کے سیٹ کر گے نا انسٹال لے گی آفٹر مارکٹ بکٹ روڈ آپ پھول لگانے کی یوز نہیں ہے آپ اندر سے ہی بکٹ روڈ نکال کے یوز کر سکتے ہیں جیسے کی اوپر کی کٹنگ کر رہی ہے ویسے ہی نیچے کی کٹنگ کرے گے یہ سائد سے بلیٹ کے تھوڑ کٹ روڈ گے گا پورا سیٹ کر گے گا جیسے کیا آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھے گے یہ ایک پروپیشن کام ہے آپ خود گھر پر نہ کریں اس سے آپ کو لگ سکتی ہے چھوڑ پر لگ سکتے کھون بھی آسکتا ہے کیونکہ کافی شاک اوبجیکٹ ہوتے ہیں سیٹ کے اندر جو آپ کے ہاتھ پر لگ سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو کور کاٹ کیا ہے کاٹیں آپ جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے روڈ نکالی ہے اب ہم یہی روڈ جو ہے پورا یہ آفٹر مارکس سیٹ کور آتا ہے سیٹ کور ہوتا ہے سب کو جس کے اندر ہوتا ہے کچھ بھی آپ کو مشین کے لیے بعد میں یوز کرنے کے جوٹ نہیں ہے اب یہ روڈ جو ہم نے نکالی تھی وہ ہمیں سیٹ کور کرنے انسٹال کر دے گے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہاں پر تھوڑا کٹ لگتا ہے تاکہ روڈ اندر جانے کی جگہ بن سکے روڈ اندر جا رہی ہے پوری روڈ اندر چلے گی کیونکہ یہ اوریجنل روڈ ہوتی ہے پوری اوریجنل طریقے سے ہی یہ بینڈ ہو رکھی ہوتی ہے تو آپ کو الگ سے اسے مولنے کرنے کی کچھ شروع نہیں ہے اب روڈ پوری اندر جا رہی ہے دوسری جگہ ہماری دوسری سیٹ فٹ ہو رہی ہے بہت مینج لگتی ہے سیٹ کور فٹ کرنے کے لئے اب ہم سیٹ کور اس کے اندر پہلے سیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کی جیسے اندر جائے گا پلس جو بکٹ ایریا ہے وہ پورا اس کا میچ کر رہی ہے تاکہ یہ فٹنگ کرنے کے ٹائم میں پراب نہ ہو اور ایک چیز کا آپ ضرور دھیان رکھیں جو آپ جہاں پہ آپ ہوگ رنگ دوبارہ اس سے آپ پلک کرے گے وہ اسی جگہ پہ کرنا جہاں پہ پہ پہلے ہو رکھا ہے نئی جگہ پہ مت کرنا ونہ آپ کی پرابلم آ سکتی ہے یہ ہم نے سیٹ کور سیٹ کر دیا جیسے پورانا سیٹ کور سیٹ تھا اب ہم اس کندے ہوگ رنگ لگانے جا رہے ہیں یہ ہوگ رنگ ہم نے لی اور اسی جگہ پہ لگائے کہ جہاں پہ پہ پہلے ہوگ رنگ لگی ہوئی ہے ہوگ رنگ ہم اسے کاٹے کو کہتے ہیں یہ سٹیپ لر کی طرح ہوتا ہے یہ سیٹ کر کا سٹیپ لر ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں اسی جگہ پہ آپ کا کاٹہ لگے گا یہ لگ گیا اور یہ پورا فکس ہو گیا سیٹ کر اب یہ سیٹ کر آپ کا ہلے گا نہیں چار پانچ سال تک جب تک سیٹ کر کے لائف ہے تب تک سیٹ کر ایسے یہی پہ فکس رہے گا اسی طریقے سے سیٹ کر کرنے کے لئے دس پندرہ جگہ ہمیں پلک کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے کرنے کے بعد یہ پورا فکس ہو جائے گا ساری جگہ ہاگ رنگ لگانے کے بعد پھر ہم اس کو چاروں طرف سے سٹیچ کرے گے نیچے کرے گے تاکہ یہ سیٹ کروہ فٹنگ ہو جائے پورا چاروں طرف سے کھیشنے کے بعد پھر ہم اس کو ہاتھوں سے سیٹ کرے گے جیسے کہ آپ دیکھیں ویڈیو کے اندر اب اس کے بعد پھر ہاتھوں سے سیٹ کر جاتا ہے مار مار کے ایسے تاکہ یہ پوری دے کے فٹ ہو جائے سٹیچ ہو جائے رنگل جو آ رہے وہ نکل جائے سائٹ سے کھیچے گے جب پورا سیٹ کر ہمارا چاروں طرف سے سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نیچے کی طرف سے ڈوری ہوتی ہے سیٹ کرنکر لگی ہوئی یہ ڈوری کھیچے گے اور لاسٹک لگاؤتے ہیں لاسٹک سے فٹ کرے گے پہلے ہم پورا اچھے سیٹ کر لے گے تاکہ سیٹ کر پورا اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے ایک یہ پروفیشنل ورک ہے ہو سکے تو آپ ایک ایسیسری شاپ سے ہی کروائے لیکن آپ اسے ویڈیو دکھا سکتے ہیں کہ کیسے سیٹ کر انسٹال ہوتا ہے اور آپ کی بھی نالج میں رہے گا سیٹ کر کیا جاتا ہے اب ہم نے یہ سائیڈوں سے پیج کا سکر پور ڈوری نکال لی ہے ڈوری نکال رہے ہیں ڈوری نکالنے کے بعد ہم اسے پورا آپ پسند باندھ کر فٹ کرے گے دونوں طرف سے تاکہ سیٹ کر ٹائٹ ہو جائے لوس ہونے کا چانس ہی نہ ہو ڈوری کھیچنے کے بعد دونوں طرف سے ٹائٹ کھیچنے کے بعد دونوں میں نوٹ مارے گے نوٹ ماننے کے بعد ساتھ ہی لاسٹک کھیچے گے تاکہ لاسٹک بھی فٹ ہو جائے اور سیٹ کر چارہ طرف سے پورا فکس ہو جائے تاکہ ہلے نہ اب ہم اسی جگہ کاٹے لگائیں گے جس جگہ پہلے کاٹے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو ایریا دکھا رہے ہیں جہاں پہ کاٹے لگانے کی جگہ ہے یہ روڈ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب ہم اسے اسی جگہ فٹ کریں گے جہاں پہ پہلے فٹ ہو رکھا رہا ہے سیم اسی جگہ پہ ہی آپ کاٹے لگائیں جب پہلے کاٹے لگا ہوا تھا ونہا رنگ کے لانے کی چانسز جائے گئے کاٹے کو دبا کے لگائیں لوس نہ رہے یہ ویڈیو اس لئے بنائے جارہی ہے تاکہ آپ اپنے گاڑی میں سیٹ کر لگائیں تو آپ کو پتہ ہو سیٹ کر کیسے انسٹال ہوئے اور آپ انسٹالر کو بھی دکھا سکے تاکہ فٹنگ آپ کی پرفیکٹ ہو سارے سیٹ کر اور ہمارے جو ریٹی ٹو فٹ سیٹ کر ہوتے ہیں آپ کو اسے ایساسی شاپ پہ لے کر جانا اور وہ فٹ کر لیں سیٹ کر کی کاٹے لگانے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کے ترو سیٹ کرتے ہیں پہلے کاٹے لگانے سے سیٹ کر لک ہو گیا ہاتھوں سے اس کی پھڑی فٹنگ سیٹ ہوتی ہے پلس سائیڈ میں جب دی جاتے ہیں تاکہ تھوڑا ایزی لی فٹ ہو سکے سیٹ کر ہمارے سالر میں دیکھیں کیسے پورا فٹ کر دی ہیں ہر ایک گاڑی کی سیٹ کی شیپ آلگ ہوتی ہیں کسی گاڑی میں آپ کا یہ بکٹ روڈ دی جاتی ہیں اور سائیڈوں میں آپ کی ویلکرو بھی جاتے ہیں اس گاڑی میں سینٹر میں بکٹ روڈ ہے اور سائیڈ میں ویلکرو ہے سائیڈ میں کاٹے ماننے کی جیسے نہیں ہوتے ہیں آپ کی ویلکرو کی ترین بھی پیس دے جاتے ہیں ہاتھوں کی خلور اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کی ویلکرو فنسل سے سیٹ کر رہا ہے اب اس کے بعد ہم زب کھیچکے سے ٹائٹ کر دیئے یہ ایک ٹائم ورکنگ ہے جلدی کام نہیں ہوتا ہے اس لئے پیشن بھی آپ اسے کام کر رہے کہ سیٹ کور ایک ہی باری گاری میں انکسالور نے بار بار کوئی انسٹال نہیں کرتا اوپر سیٹنگ کرنے کے بعد اب اسے سیٹ کر کو نیچے کے تھو ہم دوبارہ ہی کاٹے کے تھو اسے ٹائٹ کرے گے تاکہ سیٹ کر کو نوز نہ ہو آپ دیکھیں کیسے فٹنگ ہو رہی ہے اپنے لازے میں بھی آپ اسے جیسے فٹنگ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بکٹ سیٹ کر فٹ پر روانے میں کبھی کوئی پروبن نہ ہو اور کبھی کوئی بیس پوک نہ بنا سکتے ہیں یہ آپ کا سیٹ کور پوری ترکی سے فٹ ہو گیا ہے ریڈی ٹو کارکنے انسٹال کرنے کے اب سیم اسی پروسیزور ہم پیچھے کی سیٹ بھی انسٹال کریں گے پہلے سیٹ کو ہمیں کٹنگ کریں کٹنگ کرنے کے بعد ہم سیکنڈو سٹیپ ہوئے گا ہمارا وہ کاتے نکالنے کرے گا اب ہم کاتے نکالنے لئے ٹو لکھف ہم پہلے اس کے کاتے نکالے گے پھر اس کے بعد اس کنجچو روڈ نکالے گے گے روڈ کو سیٹ کر کرنے میں انسٹال کرے گے اس کے بعد ہم اس سیٹ کو ہم دوبارہ اسی جگہ پر سیٹ کریں کہ جہاں پہلے سیٹ کو رہاں آپ کا لگا ہوا تھا دونے طرف سے اس کے باہر ڈل چکی ہے جو ہم نے سیٹ پورانے ہی سیٹس میں سے نکالی ہے نئی ہم نے باہر نئی نکالی ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے دو شیئر سسکرائب تاکہ آپ کی نانکھی بڑھے اور آپ کا سیٹکر بہت اچھے سکتے ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی اور کوئیری ہو آپ ہمیں اس نمبر ورکسپ کر سکتے ہیں 750-389-2274 اور کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کے جو ٹولز ٹک وائڈ ہوتے ہیں سب سے مہین جوڑی ہوئی ہے خوگ رنگ جس نے ہم ہندی میں کاٹے گاتے ہیں کاٹے لگانے والا پلاس اور ساتھ میں کاٹے نکالنے والا پلاس جو جو نو چیزیں ہی ضروری ہوتے ہیں ہمارے سیٹکر کے اندر ہوتے ہیں ہمیں نئے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں پورانی جگہ پہ ہمیں ہاؤگرے لگائی سو ہوتے لگانے کے بعد پورا کاٹے لگانے اور سائٹوں سے ہاتھوں سے سیٹ کریں ہاتھوں سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ لاسٹ اپ ہوتا ہے اسے ہم دوبارہ کاٹے لگا پہ پھر کرتے ہیں موسیقی سو یہ ہمارا فائنل ریزلٹ ہے سیٹ کا جرور بتائے آپ کو کیسے لگی فٹنگ ہماری آپ کی نولیج بریب بھی ہوئے گی اس کے تھروں اور آپ کو آگے اپنے سیٹ کے انسٹالل کرانے کے لیے بھی سانی رہے گی آپ کے آگے سے سیٹ کے بہت اچھے دیرے کی سفٹ ہو آپ کو کوئی پرابم نہ ہو اور کوئی بے فکر نہ بنا سکے دو لائک سسکرائبر چانل یہ پوری سیٹ کے آگے سے پیچھے کی ویڈیو ہے موسیقی 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 موسیقی